موسیقی ہیلو ایبریون آج کی جو ویڈیو ہے یہ ویڈیو غلام تاج الدین کی ہے اور یہ ویڈیو بہت ہی سپیشل ہے بہت سپیشل ہوگی کیونکہ آج یہ آپ کو رینل سیل کارسینوما جس کو رسی سی کے نام سے جانتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے اور ایک سیٹی سکین کے ذریعے یہ پیتھولوجیکل انویسٹیگیشن کیسے کیا جاتا ہے اس کی جانکاری دیں گے سب سے پہلے میں غلام تاج الدین کے بارے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ زاکر حسین کے سٹوڈنٹ ہے یہ میرے لیے پراؤڈ اور گرو کی بات ہے کہ یہ ہمارے سٹوڈنٹ رہ چکے ہیں اور یہ بگ ہاسپٹل میں ابھی کاریر رہت ہیں اور یہ لگاتار میرے کہنے پہ انفارمیشن والے ویڈیوز کو بناتے رہتے ہیں تو آج کی جو ویڈیو ہے یہ ہپیٹو سیلیولر کارسینوما پہ ہے اور یہ کارسینوما کی سٹڈی ادھیان سیٹی سکین سے آپ کو کرائیں گے غلام تاج الدین لیکن یہاں پہ ایک کوششن آتا ہے کہ کیا ہم کینسر کو کسی ایمیجنگ ٹیکنک سے دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں سونوگرافی سے دیکھ سکتے ہیں ہنا کہ نہیں تو یوزولی ہم ٹیومر کو تو دیکھ لیتے ہیں اور اس کو ایڈنٹی فائی بھی کر لیتے ہیں لیکن رول کہتا ہے کہ کسی بھی ٹیومر کو جب دیکھو تو اس کا کور بائپسی ہونا چاہیے ایفینیسی ہونا چاہیے جس طرح کا کیس ہے جس سے ٹیومر کے نیچر کے بارے میں بھی پتا چلتا ہے اور وہ کینسرس ہے کہ نہیں پتا چل جاتا ہے لیکن آج کے ڈیٹ میں سیٹی سکین ایک بہت ہی سہایک بن گیا ہے کہ ہم کسی کینسرس ڈیزیز کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے کہ جو کینسر کا کنڈیشن ہوتا ہے ایسا سٹیج آتا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں میٹیسٹیس میٹیسٹیٹک کنڈیشن جب کینسر ایک جگہ سے دوسرے جگہ سپریڈ کرتا ہے تو جب ہم ہول سروے کرتے ہیں تو اس دوران ٹیومر کو ایک سے کئی جگہ پر جب دیکھتے ہیں تو یہ بائی ڈیفالٹ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ میٹیسٹیٹک کنڈیشن ہے and it is کینسر تو یہاں پہ سیٹی سکین آپ کو ہیلپ کرے گا آر سی سی کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے اور اس کی سٹڈی آپ ابھی کرنے والے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلا میں یہ بتا دیتا ہوں اس کے علاوہ نیوکلیئر میڈیسن جس کا سب سے زیادہ بول بالا ہے آج کے ڈیٹ میں جو کینسر کو ڈیٹیکٹ کرنے میں بہت ہیلپ فل ثابت ہو رہا ہے دوسرا ایم آر آئی کو بھی نہیں بھولنا چاہیے ایم آر آئی بھی بہت یوسفل ہے سوفٹ ٹیشو ایگزامینیشن کے لیے اور اس کا کسی بھی طرح کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے تھوڑا سا میں انٹروڈیوز کر دیتا ہوں ہپیٹو سیلیولر کارسینوما سے اس کو ایک دو نام اور ایک دو نام سے پہچانا جاتا ہے جیسے اس کو ہم لوگ ہائپر نیفرومہ یا ایڈینو کارسینوما کے نام سے بھی جانتے ہیں اور یہ جو آر سی سی ہے یہ کب ہوتا ہے یہ کینسرس ڈیزیز کب ڈیولپ کرتی ہے جب کینسرس سیل بہت تیزی سے گروہ کرنے لگتے ہیں بہت تیزی سے گروہ کرتے ہیں کڈینی کے ٹیبیولز میں ٹھیک ہے ٹیبیولز کے لائننگ میں یہ گروہ کرنے لگیں گے اور ایک ٹیومر کا نیرمان کر دیں گے ٹھیک ہے اور ایڈینو کارسینوما جس بھی کینسرس ٹیومر میں جس بھی جس بھی ٹیومر میں ایڈینو شب لگ جاتا ہے نا وہ کسی گلینڈیولر ٹائپ کے سیل کا بنا ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو وہ سکریٹری نیچر کا بھی ہو سکتا ہے اب آتے ہیں کہ یہ جو بیماری ہے اس کے کیا فیکٹر ہے کیا کیا فیکٹر ہوتا ہے کینسر کا تو ہم لوگ بولیں گے کی فیکٹر ہے جیسے کہ سموکنگ سگریٹ پینے سے بھی ایڈینو کارسینوما ہو سکتا ہے آر سی سی ہو سکتا ہے کینیٹک فیکٹر ہو سکتے ہیں فیملی ہسٹری اگر کسی کی ہے کہ بھائی کسی کو ہے تو وہ آ سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بیماری اگر کسی کو ہوتی ہے تو ہم اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں تو سب سے پہلا چیز کی وہ بندے کا بہت تیزی سے ویٹ لاؤس ہوگا بہت مہیلاؤں کے ساتھ ایک چیز ہوتی ہے کہ چونکہ ہم نے بولا کہ اس میں سکریٹری نیچر کا ہوتا ہے کچھ ہرمون کا بھی ہو سکتا ہے سکریشن ایکسیسی ہو تو اس کے میں ہیئر گروت بہت تیزی سے ہو نے لگتا ہے مہیلاؤں میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ اگر وہ RCC کا کیس ہے تو وہاں پر بال کا گروت بہت تیزی سے ہوگا اس کے علاوہ کسی کو تھکاوت بہت لیزی نیس جیسے کہ فیٹگ بھوک کا مر جانا لاؤس آف اپیٹائیٹ اور یورین کے ساتھ بلڈ آئے گا چونکہ کیڈنی ایفیکٹڈ ہے بھائی بلڈ اور یہاں پر ایک ٹیومر ہے ہم suspect کر سکتے ہے کہ RCC ہے اور اس کے لیے ہم لگ ضرور لکھیں گے چلو اس کے لیے ایک بائیپسی ہونی چاہیے لیکن یہی چیز ہے کہ ہم اگر لنگس میں یہ بیماری عمومن کیا ہوتی ہے نا کی کڈنی سے پھر لنگس اور اول ڈیج میں ہوتی ہے یعنی کہ اول ڈیج میں بھی پچاس سے ستر سال کے عمر میں ہوتی ہے تو میں زیادہ وقت آپ لوگوں کا نہیں لوں گا اور میرے سے بھی اچھا بچانے والے اب غلام تاج الدین آپ کو ایمج کے ذریعے ایکسپلین کریں اوکے ٹھینک یو بچانے چھٹ پوزا کا چھٹی ہے سب کوئی تو بہت ہسپٹل میں چھٹی ہے بٹے امرجنسز ڈیوٹی تو آنی پڑتی ہے تو اب پیشنٹ سارے کم ہیں تو اس لئے میں کچھ ایک سکین ہوئی ہے کچھ دن پہلے وہ میں آپ لوگ ساتھ سیر کرنا چاہتا ہوں اور بہت سارے چیزیں دیکھنے کو سمجھنے کو آئی ہو کچھ آپ لوگ سمجھ پائیں اور چلیے سرو کرتے ہیں یہ تو پیشلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا یہ آپ کا ہٹ ہو گیا overview میں بتا دی رہا ہوں جہا کر سر میں مو کر رہا ہوں یہ ہٹ ہو گیا یہ رائٹ آتے ہوں 56 year old patient راجو علی نام ان کا نیچے آئی ہے یہ normal پہلے سے treatment میں رہے ہیں باہر میں یہاں پہ فائنل گیس ٹروک میں آئے یہاں پہ اپنا treatment کر رہے ہیں city ان کے ڈوکٹر 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 کے ڈوکٹر میں یا نیفرو کے ڈڈر میں آپ کو کچھ special دکھانے والا ہوں اس لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ رائٹ کرنی کا سکشن سٹارٹ سٹارٹ ہوگی یا آپ یہ ہوگی ہے رائٹ کرنی ٹھیک ہے اور یہ آپ کا سپلین ہے اب دیکھیں یہاں سے یہ دیکھیں سٹارٹ یہ دیکھیں یہ یہ آپ کرائیٹ کرنی ہو رہا اور یہ آپ سوال کر سکتے کیون نہیں دیکھ رہا یہ لیفٹ کرنی آپ رہے نہیں ہے بائی برد ان کی لیفٹ کرنی ہو گئی آپ کی یہ دیکھیں سب سے پہلے میں بتا دوں یہ چیز ہے یہ اتنا جو cover کیا ہوا ہے سپوز L2 L3 vertebra کے راؤن میں لیفٹ کرنی کو پورا یہ compress کیا ہوا ہے وال کے طرف اور یہ section دیکھ رہے ہیں یہ section یہ section یہ سارا ہے یا آپ رینال سیل کارسی نوما ما جو کہتے ہیں جو سمپلی ورڈ میں کیڈنی کا کینسر ہم لوگ رینال سیل کارسی نوما بھی کرتے رسی سی کہتے ہیں رینال ایڈینو section یا آپ رینال سیل کارسی نوما ما جو کہتے ہیں جو سمپلی ورڈ میں کہ سکتے ہیں کیڈنی کا کینسر ہم لوگ رینال سیل کارسی نوما بھی کرتے رسی سی کہتے ہیں رینال ایڈینو کارسی نوما بھی کہ سکتے اس کو اس پیشین کا یہ ہے یہ رینال سیل کارسی نوما دیکھ آپ کو کڈنی دکھا رہا ہوں دکھا کڈنی یہ ہوگیا آپ کا کڈنی چھوٹا سال کلکولا بھی چھوٹا سا کلکولا بھی ہے وہ مہتر نہیں کرتا ہے مہتر یہ کرتا ہے کہ ان کا کیا سکتا رینال سیل کارسی نوما کا ہوتا ہے نا دیکھیں اس میں اٹین ویٹنگ بھی ہے یہ یہ بہت یوز سائز ہے آپ کو سائز میزر کر کے بتاؤ تو کافی بڑا سائز ہے میز دیکھیں ہا یہ ہو گیا اور ادھر لگ بھاگ اتنا ہو گیا تو یہ ہے 7.79 something around مان کے چلے 7.8 into 8.8 سنٹیمیٹر کا ماس ہے بہت میٹر کرتے ہے اتنا بڑا ماس یا آپ رینال وین پیل رینال آرٹری سب کو کمپریس کیا ہوا ہے آئیڈیال یہ ہونا چاہیے رینال انجی ہونا چاہیے یا ملٹی فیز ہونا چاہیے بہت ڈاکٹر ایڈ سی 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 کیے رینال بھی ہے یہ کہ سکتے ہیں فیبر اس بھی ہے تو یہ کوس پرائیمری مان پہ چل سکتے ہیں کہ یہ لنگ نوٹ س ہے ٹھیک ہیں اور باقی آپ رسی سی کے بارے میں پڑھیں گے دیکھیں گے ریٹ سے نکال کے بہت ساری ویڈیوز یوٹیوب سے ہو گی اور بھی پھر ملتے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم